رنگ ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ آئیما جیسے ہی گھر آتی ہے آئیما کا موڈ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے دوردانہ کہتی کیا ہوا تم تو شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی پھر تمہارا موڈ اتنا خراب کیوں ہے آئیما کہتی کہ جب جب میں آفان اینی دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے شیئر یار تو مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر نہیں جاتا اور آپ نے دیکھا نہیں آفان کی اس طرح سے اینی کو شاپنگ کروانے میں مگن تھا یہ سنگا کہتی کہ دفع کرو اس کو اپنا بلا وجہ موڈ خراب کیوں اس کی وجہ سے کرو تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا خودگرد اور لالچی انسان ہے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں یہ سنگا کہتی کہ ہاں لیکن وہ اینی کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں اینی کہا تو وہ غلام بنا پھرتا ہے یہ سنگا کہتی کہ آخر کیوں تم آئیما اس کے پیچھے پڑ چکے وہ تمہاری شہر کے ساتھ شادی ہو چکے اور اپنی آپ کو خوش رکھو شہر کے ساتھ بس میں یہی چاہتی ہوں اس لنها کہتی کہ آخر کیسے کیسے خوش رکھ سکتی ہوں خود کو شہر کے ساتھ شہر نے بھی تو کبھی میری خوشی کا خیال نہیں کیا اس لنها کہتی کہ میں شہر سے بات کروں گی وہ خود تمہارے ساتھ اینی پیننے کے لئے جایا کرے گا اینیٰ کہتی کہ بس کر دیں آپ کو جو کرنے آپ کر لیجئے لیکن شہر یار کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا اور ویسے بھی وہ تو بس ہر وقت کے خیالوں میں ہی گم رہتا ہے اسے تو نہ جانے ایمل کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آرہا آخر اس نے گھر سے ہی کیوں نکالا اگر اس طرح ایمل کا سوگ منانا تھا ایمہ لیونگ گروہ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی بس یہی گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے اب دوردانہ کہتی ہے ملازمہ سے کہ جاؤ یہ جا کر سارا سمان ایمہ کے روم میں رکھ کر دوردانہ ایمہ کو کہتی ہے کہ بیٹھو یہاں پر میں تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاتی ہوں آخر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی اس گھر میں تمہیں ہر چیز مل رہی ہے بہو کی حیثیت سے اب شہر یار تمہیں اپنا کریڈٹ کارڈ بھی دے چکا ان سب کے باوجود بھی تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی اگر اس بارے میں شہر یار کو پتا چلے گا کہ تم اس طرح ملے شکوے کر رہی ہو تو تم جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا یہ سنگا کہتے ہیں کہ پڑے مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے اس سے بھی مجھے اس سے رشتہ کونسا نہیں بانا ہے میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بانا چاہتا ایسا شخص آپ نے میرے پلے بان دیا جو مجھ سے نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ ہی احترام دانہ کہتے ہیں کہ اوفو لڑکی تمہیں تو بس ہر وقت عزت اور محبت کی پری رہتی ہے بھار میں گئی تمہاری محبت میں تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی محبت کے سہارے تو زندگی نہیں گزاری ساتھ سکتی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں اتنی عالی شان زندگی مل رہی ہے تو اس کے باوجود بھی تم نہ شکری ہو رہی ہے خدا کا شکر کر رہو ورنہ تمہارے باپ کے پاس میں تو ایسا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے کہ وہ اپنے پیسوں سے شاپنگ کروا سکتا ہے سنکر ایمہ کہتے ہیں کہ بس کر دیں امی میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے پرے ہوئی انسان کو اب کیسے کو سکتے ہیں سنکر کہتی ہے کہ اسی لیے تو بیٹا تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے عبت زندگی میں کام نہیں آتا پیسہ زندگی میں کام آتا ہے سنکر کہتے ہیں کہ امی آپ نے ہی جانتی کہ اینی کی زندگی کتنی اچھی ہے ایک بیوہ ہونے کے باوجود بھی وہ پھر ایک کوارے کے ساتھ شادی کر کے اتنی خوشی سے اپنی زندگی گزاری ہے اور آپ نے ہی جانتی کہ افان ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے سنکر کہتی ہے کہ ہاں افان ہی اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے جبکہ اینی تو اسے گاس بھی نہیں ڈالتا میں دیکھا نہیں کہ اینی اس کے سامنے کتنی بیزار بیزار سی رہتی اس کے سامنے ہی نہیں بلکہ سب کے ہی سامنے وہ بھی افان سے محبت نہیں کرتی جس طرح تو محبت کے لیے ترستی ہو اسی طرح فان بھی تو محبت کے لیے ہی ترستی ہر ایک کے پاس دنیا میں ہر چیز نہیں مل جاتی اس لئے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر صبر کریں اب فاقرہ جیسے آفیس سے واپس آتی ہے کہتی ہے کیا ہوا ہے آئیما کو آئیما میرے بہو اتنا سیٹ کیوں بیٹھی ہوئے سنکر کہتی ہے کہ باجی آپ خود ہی اسے پوچھیں اور خود ہی آپ اسے سمجھائیے میرے بات کو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہتی ہے کہ آئیما تم کیوں اتنی پریشان ہو کہتی ہے کہ خالہ چھوڑے میری پریشانی کا تو کسی کے پاس بھی حل موجود نہیں اب تو اپنی فلسفلیں مجھے سنا دیتے ہیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ آئیما تم بتاؤ تو صحیح کہ آپ مسئلہ ہے میں تمہاری پریشانی کا حل نکالتی ہوں کی نہیں میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل آئیما کہتی ہے کہ خالہ اگر آپ نے میرے ساتھ شہریار کی شادی کر ہی دی تھی تو شہریار کو اتنا بھی سمجھا دیتے کہ بیوی کا حق بھی ادا کرتے ہیں انگر فاغرہ کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا شہریار نے کون سا بیویوں کا حق ادا نہیں کیا اور تم کیا میرے گر میں خوش نہیں ہو اسنن کا کہتی ہے کہ خالہ مجھے آپ سے تو کوئی بھی گلا شکوان نہیں ہے لیکن شہریار وہ تو ہر وقت بس ایمل کے غیالوں میں ہی گم رہتا ہے نہ جانے کار اس کی زندگی سے نکل جائے گی اسنن کا کہتی ہے کہ دیکھو ایمہ یہ تو اب تم پر ہے کہ کب تم اس کی زندگی سے ایمل کو نکالتے ہیں ایمہ کہتی ہے کہ خالہ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کب اس کو طلاق دلوارے ہیں آپ جب اسے طلاق دے دیں گے تو پھر شہریار کو بھی پتا ہوگا کہ وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آسکتی ہے کب تک ایمل شہریار کے نکاح میں ہے تب تک میں سر پر تو تلوار لٹکتی رہے گی سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے سر پر تلوار لٹکانے کی ضرورت کیا صرف اس لیے کیونکہ وہ خود اگر چھوڑ کر گئی تھی تو اب شہریار بھی اسے کبھی لینے کیلئے نہیں جا سکتے میں اس بارے میں فکر مند ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں تمہیں کتنا سمجھا تھا کہ بس تم شہریار پر فوکس رکھو تمہیں کسی اور بات پر توجہ دینے کی بلکل بھی ضرورت لیکن تم ہو کہ تم میری بات کو سمجھتی ہی نہیں ہو یہ بات سنن کر آئیمہ کہتی کہ ہاں خالہ میں آپ کی بات کو سمجھتی ہو لیکن میرا شہر نہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی کبھی مجھے وقت دیتا ہے کہ میں نے شادی بھی کی ہے تو اس کے باوجود بھی شہریار ایسا میرے ساتھ بڑھ تو رکھ رہے تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی یہ سنن کر کہتی ہے کہ دردانہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ اگر اس کی فکر میں کام نہیں آتی تو پھر تم جانتی ہو کہ شہریار اس سے بھی بیزار ہو جائے گا جس طرح وہ عیمت سے بیزار ہو چکا آئیمہ تم جانتی ہو کہ میں جلد سے جلد اس گھر میں اب اپنے پوتے کی خوشکبری سننا چاہتی تمہاری طرح سے مجھے یہ خوشکبری جلد ہی ملنی چاہتی یہ بات سن کر اب آئیمہ کو بہت گصہ آتا ہے دردانہ سے کہتی ہے کہ کیا ہو گئے آپ کی بہن کو آپ کی بہن پاگل واگل تو نہیں ہوگی یہ تو خدا کی ورزی ہے میں آخر کیسے اس میں جلد ہی کر سکتی ہوں دردانہ کہتی ہے کہ اسی لئے تو تمہیں باجی سے کہہ رہی تھی کہ تم باجی کے ساتھ اس طرح مت ارجو لیکن نہیں تمہیں تو بس ایک سے الچنا ہی ہوتا ہے یہ سن کو کہتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے گھر والے بس وہی کریں گے جیسا میں چاہوں گی بس ایک دفعہ شہر یار میری بات ماننا شروع ہو جائے اسی لئے تو کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا سے بات کریں لیکن آپ نے بھی کھانا سے اس طریقے سے کھل کر بات نہیں کی آپ ماں ہیں میری آپ میرے بارے میں بات کر سکتی ہیں آپ جائیے اور جا کر کھانا سے بات کریں دردانہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو لرکی میں تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتا تو پکا پکا سوچ چکی ہو کہ تم اپنا گھر برباد کر کے رہو گی میں کہتی ہے کہ نہیں میں اپنا گھر برباد نہیں کروں گی اور نہیں اپنا گھر برباد کبھی ہونے دوں گی لیکن ہاں اینی کا گھر میں ضرور برباد کروں میں نے اینی کو اور افان کو جب سے ایک ساتھ دیکھا ہے وہ دونوں بہت ہی خوش تھے اور دونوں وہ خوب شاپنگ کر رہے تھے اور مجھے تو کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے کھانا کے کبھی شہریار کے ترلے کرنے پڑتے اپنے ہی کریڈٹ کارڈ سے خود اپنی بیوی کو شاپنگ کروا رہا تھا میں بھی تو چاہتی ہوں کہ شہریار بھی مجھے اپنے ہی پیسوں سے خود شاپنگ کروائے مجھے خود اپنے ساتھ لے کر بزار جائیں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بھی آئے گا لیکن تھوڑا سبر کرو تم ابھی جانتی ہو کہ ابھی عمل اس کے نکاح میں موجود میں کہتی کہ یہی تو بات ہے یہی تو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن افان جا کر عمل کو لے آئے افان کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ابھی تک وہ اپنی بابی کی حمایت میں ہے شہریار کو بھی یقین ہے میں بہت ہی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوگا جب ہمارے سامنے باز نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ وعد میں وہ شہریار کو نہیں سمجھاتا ہو شہریار اس کی باتوں میں آگیا تو کیا ہوگا یہ سن کر دردانہ کہتی کہ بس کر دو پاگل لڑکی آخر کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے گا بار وقت پریشان ہوتی رہتی یہ سن کر کہتی کہ نہیں امی میں پریشان نہیں ہوں لیکن میں دل میں میرے ڈر رہتا ہے کہ اگر شہریار نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوگا شہریار کبھی بھی عمل کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آئے گا یہ آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں ایمہ کہتی کہ تم فکر مت کرو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اور نہیں میں کبھی ایسے ہونے دوں گی اپنی بیٹے کا گھر خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتی ایمہ کہتی کہ ہاں آپ سے بری بری باتیں کروالے شہریار کو تو آپ ملیے منان ہی سکی اور رہی بات میرا گھر برباد ہونے شہریار عمل کو اس گھر میں لے آئے گا تو تب تو میرا گھر برباد ہو کر ہی رہے گا ایمہ کو یہ باتیں سننے کے بعد دردانہ کہتی کہ خبردار جو اس طرح کی دوبارہ بات اسی طرف افان اور اینی جیسے شاپنگ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاتے ہیں تو اب افان اور اینی جیسے ہی گھر آتے ہیں ان دونوں کو لیونگ روم میں بیٹھا دیکھ کر افان کہتے ہیں کہ ان کے مو لگنے کی ضرورتیں سیدھا اپنے روم میں چلتے ہیں لیکن شہریار بھی آ جاتا ہے تو ایمہ اٹھ کر خری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں بھر یہ جلدی تم لوگوں کو گھر آنا یاد آگئے لوگوں نے دیکھا نہیں کتنا وقت ہو چکے شاپنگ اتنی ہی کر لی تھی کہ اتنا لیٹ ہو گیا اب شہریار پیچھے کر رہا یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے لیکن ایمہ کو اس بارے میں پتہ تک نہیں ہوتا افان کہتے ہیں کہ تم کون ہوتی ہو اس طرح سے سوال اور چواب کرنے والی یہ بیوی ہے میرے اس کے ساتھ پوری رات بھی باہر رہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اتراز ہونا چاہیے یہ میرا مسئلہ ہے مجھے اپنے مسئلوں کو دیکھنے دو تم میرے مسئلوں میں مت الجو تم جاؤ اور جا کر شہریار کے مسئلوں میں ہی الجو تمہارے لیے بہتر ہو ایمہ کہتے ہیں کہ ویسے افان بہت لیٹ ہو چکا ہے تمہیں اندیرہ نظر نہیں آیا تھا یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہاں کھانا جا ایک کل ٹھیک ہے اندیرہ بہت ہو چکا تھا اصل بات یہ ہے کہ اینے کے امی اور بابا نہیں آنے دے رہے تھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہمراہ ان کے پاس رکھتے ہیں ان کے بعد کہتی کہ اچھا اس کا مطلب کہ تم اپنے سسرال گئے تھے اور سسرال والوں سے شاپنگ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے تھے کیسے سسرال والوں کے لیے بھی شاپنگ تم کرتے ہیں سنکار افان کہتا ہے کہ باز خبردار اس سے آگے کوئی اور لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے اس کی انفارمیشن کے لیے آپ کو ہم بتا دے ایمل بابی کے ساتھ وکیل کے پاس گیا تھا ان کو ایک بہت ہی ضروری کام تھا یہ سننے کے بعد شیریہ رہا بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ ایمل وکیل کے پاس کیا کرنے کے لیے گئی جیسے اینی کو لے کر اپنے روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو شیریہ رہا اسے روک لیتر کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے کہ ایمل وکیل کے پاس گئی تھی آخر سب ٹھیک ہے سننکر افان کہتے ہیں کیوں تمہیں اس بات سے کیا مسئلہ تمہارا جب اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں جاؤ اور جا کر تم اپنی نئی بیوی کے ساتھ انجوائے کرو یہ سننکر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں بہت اشتریقی سے کہ تم غصے میں ہو بائی ہونے کی حیثیت سے تم اجھے اتنا بھی نہیں بتا سکتے یہ سننکر کہتے ہیں کہ ہاں بائی ہونے کی حیثیت سے بتا سکتا تھا اگر بات ایمل کی نہ ہوتی کوئی اور ہوتی تو میں ضرور بتا دے افان کے سامنے بہت زیادہ شہیار ضد کرتا ہے لیکن شہیار کو افان کوئی بات بھی نہیں بتاتا اینی کی طرف جا کر کہتے ہیں کہ اینی پلیز تم مجھے بتا دو ایمل وکیل کے پاس کیوں گئی تھی میرا دل بہت ہی گبرا رہا ہے اس لنکر کہتے ہیں کہ آپ کا دل کیوں گبرا رہا ہے جب آپ نے اسے چھوڑ دیا تو پھر آپ اس کے بارے میں اتنا مجھ سوچیں آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ اپنے بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں اور آپ بہت ہی خوش بھی دکھائی دیتے ہیں انہیں کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہوں میری بات کا یقین کرو کہ یہ سب کچھ میں نے ممی کی کہنے پر کہہ سنگا کہتے ہیں کہ اچھا ممی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے پر ہر وقت سمائے رکھنے ہیں اپنی بیوی کو لے گا شہیار یار اب اینی کے آگے ہاتھ جو کہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں پہلے ہی وہ ڈیپریشن میں ہوں ایمل کے اس گھر کو چھوڑ جانے کے بعد میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت گسے میں ایمل کو اس کرسے باہی نکال دیا پلیز تم مجھے بتا دو کہ ایمل آخر کیوں گئی تھی وقیل کے پاس شہیار یار پیشانی دیکھ کر اب اینی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لگتے ہیں اسے بات بتا ہی دینی چاہیے کہتے ہیں کہ سننا چاہتے ہیں آپ کے وہ کیوں گئی تھی وقیل کے پاس وہ آپ کو کھلا کا نوٹس بیج رہی اس لیے وہ وقیل کے پاس گئی تھی اور آئی تینک وہ آپ کو انفارم بھی کر چکی میں نے بتا دیا ہے کہ اس نے آپ کو انفارم کر دیا اور آپ اسے راستے میں روک کر بات کرنا چاہتے تھے میں کہتا ہے کہ پلیز اسے روکو کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ تم نہیں جانتی ہو اگر یہ بات ممی کو پتا چل جائے گی تو ممی مجھے اس بات کے لیے فورس کریں گی کہ میں ایمل کو کھلا کا نوٹس پر سائن کر اینی کہتے تو ٹھیک ہے آپ کر دیجئے کیونکہ ویسے بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور ویسے بھی آپ جانتے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہ وہ کتنی زدی جو سوچ لیتی ہے وہ کر کے بھی رہتی ہے رنگ ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ ایمہ جیسے ہی گھر آتی ہے ایمہ کا موٹ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے دوردانہ کہتی کیا ہوا تم تو شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی پھر تمہارا موٹ اتنا خراب کیوں ہے ایمہ کہتی کہ جب جب میں آفان اینی دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے شہر یار تو مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر نہیں جاتا اور آپ نے دیکھا نہیں آفان کیس طرح سے اینی کو شاپنگ کروانے میں مگن تھا یہ سنگا کہتی کہ دفع کرو اس کو اپنا بلا وجہ موٹ خراب کیوں اس کی وجہ سے کرے تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا خودگرد اور لالچی انسان ہیں تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں یہ سنگا کہتی کہ ہاں لیکن وہ اینی کے ساتھ تو اس طرح سے نہیں اینی کا تو وہ غلام بنا پھرتا ہے یہ سنگا کہتی کہ آخر کیوں تم ایمہ اس کے پیچھے پڑ چکے تمہاری شہر یار کے ساتھ شادی ہو چکے اور اپنے آپ کو خوش رکھو شہر یار کے ساتھ بس میں یہ ہی چاہتی ہوں کیسے خوش رکھ سکتی ہوں خود کو شہر یار کے ساتھ شہر یار نے بھی تو کبھی میری خوشی کا خیال نہیں کیا اس نے کہتا ہے کہ میں شہریار سے بات کروں گی وہ خود تمہارے ساتھ انہوں نے پینے کے لئے جائے کرے گا آئی میں کہتا ہے کہ بس کر دیں آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے لیکن شہریار کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا اور ویسے بھی وہ تو بس ہر وقت ان کے خیالوں میں ہی گم رہتا ہے اسے تو نہ جانے ایمل کی